پاکستان کی اور کتنی فضیعت کرائیں گے بابر آزم ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ سے باہر ہو کر کپتانی پر دیا حیران کر دینے والا بیان بابر کو نہیں پاکستان کرکٹ کے فیوچر کی فکر کیوں کپتان بنے لینا چاہتے ہیں بابر آزم برکہ سوارتی سوچ پڑ رہی ٹیم پر بھاری کہ ٹی ٹوینڈی کرکٹ کھیلے لائک ہے بابر پی سی بی کو جلد لینا ہوگا بڑا اور کڑا ڈیسیزن دو ہزار چوبیس ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ سے پاکستان کے ٹیم باہر ہو چکی ہے آرلین کے خلاف بابر ان کمپنی نے اپنا آخری مقابلہ گرتے پڑتے ضرور جیتا لیکن یہ جیت بھی بے دم اور بورنگ کرکٹ کھیل رہی پاکستان کو سوپر آٹ کا ٹکٹ نہیں دلا پائے اب نشانے پر ہیں بابر آزم کاغلز کے شیر میمز کے باہو ولی ٹی ٹوینڈی کے سب سے بڑے رنباز ہونے کا دعویٰ کرنے والے زمبابر اور سوالوں کے گھیرے میں بابر کی کپتانی کیونکہ بیٹے تین سال میں یہ چھٹا بڑا ٹورنمنٹ ہے جو ان کے کپتانی میں پاکستان جیتنے میں ناکام رہا اس میں سے چار آئی سی سی ٹورنمنٹ رہے اب ایسے میں کپتان بابر آزم کو کٹ گھرے میں گھسیٹا جا رہا ہے تو کچھ گلت بھی نہیں ہے تو کیا بابر آزم پاکستان کی کپتانی چھوڑیں گے آئرلینڈ کے خلاب میچ کے بعد جب یہ سوال بابر کے سامنے آیا تو ان کا بیان تھوڑا حیران کرنے والا رہا ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ کے گروپ سٹیج سے باہر ہونے کے بعد بھی خود پاک ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ دوہزہ چوبیس کے گروپ سٹیج سے باہر ہونے کے بعد بابر آزم نے کپتانی کو لے کر جو کہا جنا وہ سن لیجئے پچھلے سال ونڈے وولڈ کپ سے بھی ٹیم گروپ سٹیج سے باہر ہوئی تھی تب لگا تھا کہ مجھے کپتانی نہیں کرنی چاہیے اور میں نے چھوڑ دی تھی اس کے بعد میں پھر سے کپتان بنا اور یہ پی سی بی کا فیصلہ رہا فیلان میں نے نہیں سوچا ہے کہ اب کیا کرنا ہے مجھے کپتانی چھوڑنی ہے نہیں یہ فیصلہ پی سی بی کو لینا ہے اس پر جو بھی بات ہوگی وہ میں کھل کر سب کے سامنے رکھوں گا بابر آزم کے کپتانی میں پاکستانی ٹیم ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ کے گروپ سٹیج سے باہر ہو گئی گروپ سٹیج پر وہ صرف دو مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہی اتنا ہی نہیں اسے پہلی بار یو ایسے جیسی کمزوڈ ٹیم سے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں ہار کا مووی دیکھنا پڑا پاکستان کی ٹیم کے اس پرفارمنس کی چوتر فال اوچنا ہو رہی ہے بابر آزم کے کپتانی میں پاکستان اس سے پہلے ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ دوہزار اکیس میں سیمی فائنل سے باہر ہو گیا تھا جبکہ ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ دوہزار پائیس میں وہ رنر اپ رہا تھا مطلب کی خطاب کے بیعت قریب پہنچ کر اسے جیتنے سے چوک گیا تھا دوہزار بائیس اور تیس میں کھیلے گئے ایشیا کپ میں بھی اس کا برا حال رہا ونڈی وولڈ کپ دوہزار تیس میں بھی ٹیم گروپ سٹیج سے باہر ہو گئی اور ٹھیک ویسے ہی گروپ سٹیج سے اب ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ دوہزار چوبیس سے بھی اس کے گھر لوٹنے کا ٹکٹ کر چکا ہے بابا جو دس کے بابر کو فکر پاکستان ٹرکٹ کے فیوچر کی نہیں نہ ہی فکر ہے کھلاریوں کے منوبل کی بابر کو فکر ہے تو صرف اپنی کپتانی کی ٹھیک ویسے ہی جیسے بابر کو میدان میں فکر ہوتی ہے تو صرف اپنے رن کی اسی لئے اس وولڈ کپ بابر کا سپرائک ریٹ رہا ہے 101 مطلب پچ پٹ ٹکے رہیں گے تو رن تو بنتے ہی رہیں گے بھلے یہ رن ٹیم کے کام آئے یا نہیں اور اسی سوچ نے پاکستان ٹرکٹ کا بیڑا گرک کر دیا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹرکٹ بوڑ کو بابر کو کپتان بنائے رکھنا چاہیے یا پھر ہٹا دینا چاہیے ہمیں اپنی لائے کومنٹس میں ضرور بتائیں بیرے رپورٹ بھارت پوزٹ ہے